ایک ہی خدا ہے جو مختونوں کو بھی ایمان سے اور نامختونوں کو بھی ایمان ہی کے وسیلہ سے راست باز ٹھہرائے گا مسیح یسو کے عظیم بابرکت جلالی نام میں آپ تمام نیشن نیوز دیکھنے والوں پر خداون کی سلامتی ہو میں بابری مینویل آج سے ویلکم کرتا ہوں پرگرام خداون کی آواز میں آج ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہے پاسٹر آفٹاپ شمیم صاحب آپ لیم فیلوشپ نیسٹریز کے چرچ کنگڈم آف گارڈ چرچ کے پاسٹر انچارج ہیں تو آج خداون کی زندہ آواز کو ہم کے وسیلہ سے سنیں گے میں بہت شکر اگزار ہوں کہ یہ اکثر اور بیشتر ہمارے چینلز میں ہمارے سٹوڈیو میں آتے ہیں اور آ کر خداون کے اکلام کی خدمت کو سارا انجام دیتے ہیں میں نہائی شکر اگزار ہوں آئیے آج سنتے ہیں پاسٹر آفٹاپ شمیم کے وسیلہ سے خداون کی زندہ آواز کو میرا نام پاسٹر آفٹاپ شمیم ہے اور میرا تعلق لیم فیلوشپ کی وجی چیٹسی ہے میں خداون کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں نیشنل ٹیلیوین کا جو اکثر اوقات خدا کے خادموں کو یہاں پہ ویلکم کرتے ہیں تاکہ ہم خدا کے کلام میں سے یہاں پر پیش کر سکیں اور آج میں آپ کو روزہ کے متعلق تعلیم دینا چاہتا ہوں اور آج ہم پہلے تلاوت کریں گے مطی رسول کا انجیلی بیان اس کا چوتھا باب اس کی پہلی نو ایات ہم خداون کے کلام میں سے تلاوت کریں گے اس وقت روح یسو کو جنگل میں لے گیا تاکہ ابلیس سے عزمائے جائے اور چالیس دن اور چالیس رات فاقہ کر کے آخر کو اسے بھوک لگی اور آزمانے والے نے پاس آ کر اسے کہا اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما یہ پتھر روٹیاں بن جائیں اس نے جواب میں کہا لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر بعض سے جو خدا کے موں سے نکلتی ہے تب ابلیس اسے مقدس شہر میں لے گیا اور ہیکل کے کنگرے پر کھڑا کر کے اسے کہا اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تائیں نیچے گرا دے کیونکہ لکھا ہے کہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا اور وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے یسو نے اسے کہا یہ بھی لکھا ہے کہ خداوند اپنے خدا کی ازمائش نہ کر پھر ابلیس اسے ایک بہت انچے پہاڑ پر لے گیا اور دنیا کی سب سلطنتیں اور ان کی شان و شوقت سے دکھائے اور اسے کہا اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرے جو سب کچھ تجھے دوں گا یسو نے اسے کہا اے شیطان دور ہو کیونکہ لکھا ہے کہ تُو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر خداوند کے کلام کے پڑے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو آج میں آپ کو روزہ کے مطلق بتاؤں گا روزہ جو اگر ابرانی زمان میں اس کا ترجمہ دیکھیں اس کا مطلب دھانپنا یعنی موں کو دھانپنا یونانی زمان میں اس کا مطلب ہے پرہیز کرنا طلب کے باوجود اپنی مرضی سے کھانا نہ کھانا یعنی کھانا نہ کھانا اگر طلب ہو رہی ہو تو اگر ہم کھانا نہیں کھاتے تو اس کا مطلب ہے روزہ ہے اس کا روزہ کے بارے میں تھوڑا سا میں خدا کی خادم آرثر والس وہ کہتے ہیں جہاں باقی کنجیاں نکام ہو جاتی ہیں وہاں روزہ ہمیں اپنی کنجی مہیا کرتا ہے جو بند روازوں کو کھول دیتی ہیں یعنی اگر ایسے ہمارے رکے ہوئے کام ہیں رکے ہوئے کام ہیں جو نہیں ہو رہے کسی طرح سے بھی تو روزہ ایک ایسی کنجی فراہم کرتا ہے جیسے ہم بند روازوں کو کھول سکتے ہیں اور ایک اور خدا کی خادم کہتے ہیں روزہ ایک ایسی کرکی ہے جو نادیدنی دنیا میں کئی افق کھول دیتی ہے کئی آسمان ہمارے لیے کھول جاتے ہیں اور ایک اور خدا کی خادم کہتے ہیں روزہ ایک روحانیت آ رہا ہے جو کلوں کو ڈھا دیتا ہے یعنی ابلیس کے کلوں کو ڈھا دیتا ہے میدر اس تحریک کے بانی جان ویزلے وہ کہتے ہیں بدھ اور جمعہ کے روز روزہ رکھنے والے کو ہی ہم اپنی تحریک میں شامل کریں گے تو یاد رکھیں روزہ بہت ہماری یہودی لوگ جو تھے صرف یومِ کفارہ کے دن روزہ رکھتے تھے اور ابھیوں نے ایک روزہ مقرر کیا تھا آستر کا روزہ وہ رکھتے تھے اسی طرح پرائیوٹ فاسٹ جو تھا اس میں اگر کسی کے استاد کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس پہ بھی یہودی لوگ روزہ رکھتے تھے شادی کے دن پر بھی وہ یہودی لوگ روزہ رکھتے تھے اگر توریت کی کتاب گھر جاتی ہے تو پوری سین ہیڈرن جو یہودی جماعت تھی وہ روزہ رکھتی تھی یعنی روزہ اس قدر اہم ہے اس کے علاوہ میں آپ کو روزے کی مختلف اقسام جن کا ذکر ہمیں بائبل میں ملتا ہے وہ ہے نمبر وعنی شخصی روزہ شخصی روزہ کا ذکر ہمیں متی رسول کے انجیلی بیان میں ملتا ہے کہ جب تم روزہ رکھو تو آپ ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ کیونکہ وہ اپنا موں بگارتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانے اور کلام ام قدس میں مزید لکھے تو اپنا موں دو اور اپنے سر پہ تیل ڈال اس شکلیے جو تمہارا باپ جو پشیدگی میں تجھے دیکھتا ہے وہ تجھے روزہ دار جانے گا تو سیکرٹ گیونگ پشیدگی میں دینا پشیدگی میں دعا اور پشیدگی کا روزہ جو ہے خدا کو بہت پسند ہے اور اس کا عجل جو ہے وہ خدا ہی ہمیں دیتا ہے یہ ہے شخصی روزہ یعنی جب ہم شخصی طور پر روزہ رکھتے ہیں تو لوگوں کو دکھانے کی دکھاوے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہودی لوگ جب روزہ رکھتے تھے تو وہ جمعیرات اور سمار کو روزہ رکھتے تھے وہ منڈی کے دن ہوتے تھے تاکہ لوگ ان کو دیکھیں اور وہ ٹار ٹوڑ کر چوکوں میں کھڑے ہو جاتے تھے تاکہ لوگ ان کو دیکھیں لیکن خدا ہی سمسی نے اس روزے سے منع کیا ہے اور پھر ہے جماعتی روزہ جماعتی ایک گروپ جو ہے وہ روزہ رکھ سکتا ہے جیسے یوئل کے دور میں ٹڈڈی ڈال نے ان کی فصلوں پر حملہ کر دیا تھا تو کلام مقدس میں لکھا ہے روزہ کے لیے ایک دن مقدس کرو مقدس فہم محفل فراہم کرو یوئل ایک باب اس کی چودہ یعنی نیچرل ڈیزاسٹر یا کوئی ایسی تباہی آ جاتی ہے ہمارے ملک پر یا ہمارے گھر میں تباہی آ جاتی ہے تو اس وقت بھی ہم روزہ کے لیے ایک دن مقدس کر سکتے ہیں اور مقدس محفل اپنے گھروں میں بھی فراہم کر سکتے ہیں ان دنوں روزوں کے ایام ہے ہمیں اپنے گھروں میں بھی یہ محفل فراہم کرنی چاہیے جمع کرنی چاہیے یوئل دو باب اس کی باہر بھی آت میں لکھا ہے اب بھی پورے دل سے اور روزہ راک کر گریہ ہو زاری اور ماتم کرتے ہو میری طرف رجوع لاؤ اور پھر اسی طرح یوئل دو باب اس کی پندر آت میں لکھا ہے سہون میں نرسنگا پھنکو اور روزہ کے لیے ایک دن مقدس کرو مقدس محفل فراہم کرو یعنی جماعتی طور پر ہم اپنے گھرانے کے لیے اگر کوئی نیچرل ڈیزاسٹر ہے کوئی آفت آ جاتی ہے زلدلہ آ جاتا ہے یا اور لوگ بھوکو اور فلاس میں مر رہے ہیں تو اس میں بھی ہم کیا کر سکتے ہیں روزہ رکھ سکتے ہیں اسی طرح جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ یہودی لوگ جو ہے یوم کفارہ کے روزہ رکھتے تھے جیسے اخبار تئیس باب اس کی ستائے ساتھ میں لکھا ہے اسی ساتھ میں مہینے کی دسویں طریق و کفارہ کا دن ہے اس روز تمہارا مقدس مجمعہ اور تم اپنی جانوں کو دکھ دینا اور خداوند کے حضور آتشین کو قربانی گدرانا تو اسی طرح ہم توبہ اور خاکساری کے اظہار کے طور پر بھی روزہ رکھ سکتے ہیں جیسے دوسرا تواریک ساتھ باب اس کی چودمی آت میں لکھا ہے تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں ہم سب خداوند کے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بن کر اور میرے دیدار کے طالب ہوں اور اپنی بری روشوں سے پھریں تو میں آسمان پر سے سن کر ان کا گناہ ماف کروں گا اور ان کے ملک کو بحال کروں گا جیسے طرح کہ یونہ نبی نے نینوہ میں جا کر منادی کی کہ آج سے چالیس دن کے بعد نینوہ برباد ہو جائے گا تو نینوہ کے لوگ جو تھے انہوں نے چالیس دن انہوں نے روزہ رکھا اور خداوند کے حضور ٹاٹھوڑا کلامِ مقدس میں یونہ تین باب اس کی چوتھی آدمی لکھ یونہ نبی نے منادی کی کہ چالیس دن کے بعد نینوہ برباد ہو جائے گا تب نینوہ کے بشندوں نے خدا پر ایمان لاکر روزہ کی منادی کی اور ادنا اور اللہ سب نے ٹاٹھوڑا یونہ تین باب اس کی پانچویں آیت میں یہ ہمیں ملتا ہے کوئی انسان یا ہیوان گلہ یا رمہ کچھ نہ چکھے اور نہ خائے پیئے یونہ تین باب اس کی ساتھ میں آدمی لکھا ہے یعنی انسانوں نے ہیوانوں نے بھی روزہ رکھا تھا اور نہ انہوں نے کچھ چکھا تھا نہ پییا تھا اور لیکن انسان اور ہیوان ٹاٹھ سے ملبس ہو اور خدا کے ذور گزیار داری کریں بلکہ ہر شخص اپنی بری روش اور اپنے ہاتھ کے ظلم سے باز آئے یونہ تین باب اس کی آٹھویں آیت میں یہ بادشاہ کی طرف سے حکم جاری ہوا تھا ملکہ بھی نیچے اترائی تھے سب نے ٹاٹھ سے ملبس ہو کر خدا کے ذور روزہ رکھا تو خدا نے اپنا ارادہ بدل لیا اور نینوہ برباد نہیں ہوا کلام مقدس میں ہم اور بھی دیکھتے ہیں ماتم کی علامت کے طور پر روزہ سول کے قتل پر لوگوں نے سات دن تک روزہ رکھا شفا کے لئے بھی ہم روزہ رکھ سکتے ہیں ضبور پینتیس باب اس کی تیریویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں لیکن میں نے ان کی بیماری میں جب وہ بیمار تھے ٹاٹھوڑا اور روزہ رکھ کر اپنی جان کو دکھ دیا جیسے دود نے اپنے بیٹے کے لئے جو بچ سبا سے پیدا ہوا تھا روزہ رکھا تو اس لئے ہم اپنے بچوں کے لئے روزہ رکھ سکتے ہیں جب وہ بیمار ہوں اسی طرح خصوصی مقاصد کے لئے بھی ہم روزہ رکھ سکتے ہیں بنیسل نے بنیہ میں ان کی شکست کے لئے شام تک روزہ رکھا نیمیہ نے روزہ رکھا چار مہینے تک اور روزہ رکھا اور دعا میں رہا اور یرشلم کی دیوار جو ہے باون دنوں میں تعمیر کی یاد رکھیں اسے بتایا گیا کہ یرشلم کی فصیل ٹوٹی ہوئی ہے اور اس کے پھاٹک آگ سے جلے ہوئے ہیں تو نیمیہ روزہ اور دعا میں ٹھائر گیا اور رونے لگا کئی روز تک وہ روتا رہا اور پھر بادشاہ کی طرف سے حکم جاری ہوا کہ جا کر وہ یرشلم کی دیوار کو جو ہے نا وہ تعمیر کرے اور اس نے بہت سے کلیل عرصہ میں ففٹی ٹو ڈیس میں اس دیوار کو تعمیر کی یعنی اس کا مطلب یہ ہم روزے اور دعا میں اگر ہم ٹھائرتے ہیں تو ہم ٹوٹے ہوئے رشتے جوڑ سکتے ہیں ٹوٹی ہوئے دیواریں جوڑ سکتے ہیں اور کلامی مقدس میں آستر کا روزہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے پوری یہودی قوم کو جو آستر کے دور میں رہتی تھی اس کو ہلاک کرنے کا جو ہے اعلان ہو چکا تھا اور جب آستر کو پتا چلا کہ میری قوم جو ہے وہ ہلاک ہو رہی ہے تو پھر مردکی نے اس کو کہا کہ آج کے دن کے لیے تو یہاں مقرر ہوئی ہے تو پھر اس نے اپنے لیے کہا کہ میرے لیے تین دن تک روزہ رکھو اور انہوں نے روزہ رکھا اور اس نے اپنی قوم کو بچا لیا یعنی روزے اور دعا میں اگر ہم ٹھہریں تو ہم اپنے لوگوں کو بچا سکتے ہیں بزرگ موسیٰ نے خصوصی مقاشور ہدایت اور خدا کے ساتھ ملاقات کے لیے دو دفعہ چالیس دن کا روزہ رکھا ازرا کا روزہ ہم دیکھتی ہیں کہ کس طرح سے جب خورس کے دور میں یہ حکم جاری ہوا کہ باول سے لوگ یرشلم میں چلے جائیں اور ازرا کو مقرر کیا گیا تاکہ وہ پہلے جتھے کو لے کر جائے تو ازرا نے کہا کہ میں نے تو بادشاہ سے کہا کہ خداوند کا ہاتھ ہمارے ساتھ ہے اس لیے میں نے اسے سپاہیوں کے لیے درخواست نے کی کیونکہ اس کے پاس ہیکل کے برطن تھے سونے کے برطن تھے بڑا قیمتی سمان تھا ہیکل کا تو اس نے کہا کہ میں نے تو ایسا نہیں کرنا اس نے کہا کہ میں نے روزہ کی منادی کرائی تاکہ خدا کا ہاتھ ہمارے ساتھ ہو پھر اس نے کہا کہ اپنے لیے اپنی بال بچوں کے لیے اور اپنی پراپٹی کے لیے روزہ رکھیں جب انہوں نے روزہ رکھا خدا کی پراپٹی کے لیے اپنی پراپٹی کے لیے تو خدا کا ہاتھ ان کے ساتھ آجاب وہ احوابا کے دریاب سے روانہ ہوئے تو ان کا پورا سفر جو ہے وہ کامیاب ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم روزے اور دعا میں ٹھائے ہیں تو ہم سفر میں خدا ہماری حفاظت کر سکتا ہے ہماری حفاظت کرتا ہے ہماری بچوں کی حفاظت کر سکتا ہے ہماری پراپرٹی کی حفاظت کر سکتا ہے اور ازرا کہن نے جا کر ہیکل کی جو پلیٹیں تھیں اور اس کا جو مال تھا گن کر جا کر ہیکل میں جمع کروایا اور سب لوگوں نے کہا روزہ اور دعا ہمیں سکھاتا ہے کہ خدا کا ہاتھ ہمارے ساتھ ہے یعنی خدا کا ہاتھ ہمارے لیے ٹھہر جاتا ہے اور ہمارے زہرہ دشمن جو سامنے نظر آتے ہیں اور پشیدہ دشمن جو گھات لگانے والے ہوتے ہیں خدا ہمیں ان دونوں دشمنوں سے کیا کرتا ہے ازادی بکشتا ہے ازرا کہن جو ہے وہ بڑی آرام سے یرشلم میں پہنچ گیا پھر ایلیا کا روزہ ہم دیکھتے ہیں دانیل کا روزہ ایک ہی روز تک اس نے روزہ رکھا جب اسے پتا چلا کہ بابل کی اسیری کا ٹائم جو ہے وہ ختم ہو گیا اس نے برسوں کا جب حساب کیا تو وہ خدا کے دور گڑ گڑایا اور روزہ رکھا اور کہا کہ خدا ہم دیکھ ہمارے گناہوں کو معاف کر ہمارے قوم کی غلطیوں کو معاف کر اور خدا نے پھر اس آسمان سے جواب ہوایا کہ جس دن سے تُو نے دل لگایا تیری آواز کو سن لیا گیا اور بابل کی غلامی سے بنی سے قوم ازاد ہوئے سومسی کا روزہ روزہ یا جیزس کرائیس نے رکھا وہ دو روزے اور دعا میں گئے اور انہیں بھوک لگی ہوئی تھی تو آپ کو پتا ہے آزمانے والا جس کو ہم ابلیس کہتے ہیں ابلیس کا مطلب ہوتیل دام لگانے والا تومت لگانے والا بہتان لگانے والا شیطان کا مطلب ہوتا ہے مخافت کرنے والا مقابلہ کرنے والا دنیا کا سردار بھی اس کو کہا گیا ہے ہوا کی عملداری کا حاکم بھی اس کو کہا گیا ہے گرجنے والے شیر ببر کی مانت یہ گرجتاب ہے مکاشوہ کی کتاب میں اس کو حیوان بھی کہا گیا ہے تو یاد رکھیں تو خدا کا پاک روح کے ہدایت سے مسیح خداوند ایک ایسی جگہ پر چلے گئے بیابان میں جنگل میں جہاں پہ بوت پریت رہتے ہیں جہاں پہ شیطانی قوتوں کا بہت زیادہ سایہ ہے تو آزمانی والے نے کلام مقدس میں لکھا تیسری آیت میں چوتھا باپ تیسری آیت میں لکھا آزمانے والے نے پاس آ کر اس سے کہا اگر تو خدا کا بیٹا تو فرما یہ پتھر روٹیاں بانجیں تو سوکا وہ پتھر جیسے دور سے لگ رہا تھے جیسے پھلکیں بنے ہوئے ہیں تو عبلیس نے جو ہے وہ اس کے اوپر اسمائش ڈالی کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما یہ پتھر روٹیاں بانجیں تو مسیح خداوند نے جواب دیا چوتھی آیت میں اس نے جواب میں کہا لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر بات سے جو خداوند کے موہ سے نکلتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دعا جو ہمیں خدا سے ملاتی ہے روزہ جو ہے دعا کو طاقت دیتا ہے پڑے گور سے اس بات کو سنیے گا روزہ جو ہے ہماری دعا کو طاقت دیتا ہے بعض لوگ روزہ رکھتے ہیں لیکن دعا نہیں کرتے اس کا کچھ فائدہ نہیں ہے پھر تیسری نمبر پر جو احتیار لکھا ہوا کلام جو ہے مسیح خداونے استثناء کی کتاب کا حوالہ دیا ہے کہ آدمی صرف روٹی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر بات سے جو خدا کے موہ سے نکلتی ہے یعنی روزہ اور دعا میں جب ہم تیار ہو جاتے ہیں تو پھر ہم کلام سے عبلیس کا اور عبلیس کی قوتوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں ہم اپنے گھروں میں بھی بلند آواز سے خدا کے کلام کو پڑھ سکتے ہیں کلام مقدس میں خدا یسو مسیح نے عبلیس کا مقابلہ کلام کا ریفرنس دے کر کہا کہ لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر بات سے جو خدا کے موہ سے نکلتے ہیں پھر وہ اسے اور حیکل کے کنگرے پر لے گیا اور پھر حوالہ دیا زبور کی کتاب کا اب وہ بھی حوالہ دینا شیطان بھی حوالہ دینا شروع کر دیتا ہے یاد رکھیں شیطان کو بھی حوالہ یاد ہیں اس نے بھی حوالہ پیش گئی اس نے لکھا ہے تیری بابل لکھا ہے کہ تو یہاں سے اپنے آپ کو گرا دے اور تو فرشتے تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے مسیح خداون نے پھر اس سچنا کی کتاب کا حوالہ دے کر کہا کہ تو خداون اپنے خدا کے اس معیش نہ کر یہ بھی لکھا ہوا ہے تو یاد رکھیں پھر عبلیس جو ہے اسے اور اونچے پہاڑ پر لے گیا یاد رکھیں اس دنیا میں سب سے بلند چوٹی ماؤنٹ ایوریسٹ ہے جو چائنہ میں موجود ہے میرا خیال ہے یہ اور بھی انچے پہاڑ پر لے گیا ہوگا اور اسے دنیا کی شان و شوقت آج بھی انسانوں کو دنیا کی شان و شوقت شیطان دکھاتا ہے تاکہ ہم اس کو شیطان کو سجدہ کریں لیکن خداون یسو مسیح نے پھر کیا کہا یسو نے اسے کہا شیطان دور ہو کیونکہ لکھا ہے کہ تو خداون نے اپنے خدا کو سجدہ کر صرف اسی کی بات کر پھر اس تشنا کی کتاب کا حوالہ دیا یاد رکھیں یسو مسیح خود خدا کا کلمہ ہے لیکن وہ لکھے ہوئے کلام کی اتنی عزت کرتا ہے جس سے وہ شیطان کے اس نے چاروں شانے چٹ کر دیئے آج ہم بھی کلام کو اپنی زندگی میں میمورائز کر کے شیطان کا مقابلہ کر سکتے ہیں اس کا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے اس کا کلام سچائی کا خلاصہ ہے اور اس کا کلام دھو دھو ری تیز تلوار کی ماند ہے اور اس کا کلام جو ہے ہتھوڑے کی ماند ہے جو گودے گودے میں سرائد کر جاتا ہے اس لیے کلام کو ڈلی پڑھیں تاکہ ہم شیطان کا اور ابلیس کی ساری قوتوں کا کیا کر سکیں مقابلہ کر سکیں تو یاد رکھیں مسیح خدا نے روزے اور دعا کی مدد سے اور پھر کلام کو استعمال کر کے ابلیس کے چاروں شانے چٹ کر دیئے اس لیے روزہ جو ہے کیا کرتا ہے ہماری دعا کو ایم پاور کرتا ہے طاقت دیتا ہے اور کلام جو ہے ہمیں مقابلہ کرنے کی قوت دیتا ہے آئیے اپنے سروں کو جکائیں گے اور ہم دعا کریں گے خدا ہم تیرا شکر تیرے نام کی مدہ سرائی کرتے ہیں ہم اس چینل کے نیشنل نیوز چینل کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں اور تیری آگ اور خدا ہم تیرا مسہ جگہ پچھاتے ہیں اور جہاں جہاں تیرا میسج پہنچے خدا ہم ان لوگوں کو برکت ملے اور اے خدا ہم جتنے لوگ اس چینل پر بیٹھے ہوئے ہیں میدرخواستہ وہ کھڑے ہو جائیں گے میں ان کے لیے دعا کروں خدا ہم دے ان بچوں کے ساتھ ہونا ان کو بڑی برکت دینا جتنی بھی عبلیسی قوتیں ہیں عبلیسی قوتیں ان کے خلاف ہیں تیرا خادم ہوتے میں اس کو بریک کرتا ہوں ہر قسم کا عبلیسی زور جو ان کے خلاف ہے یسو ناسی کے نام سے نیستو نبود ہو جائے ہیں اور تیری آگ اور خدا ہم تیرا مسہ تیری حضوری تیرا روب اور تیرا دب دین کے پوٹیاتا ہوں اسی طرح اس چینل کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں اے خدا ہم یہ چینل صدا تیری منادی کرتا رہے اپنے بچوں کے ساتھ اور بڑی برکت دے اسو ناسی کے نام سے مانگتے اپا لیتے ہیں آمین موسیقی